اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالیہ کیسر اکبار پھر آپ کے ساتھ ایک اہم ایشو کو اٹھاتے ہوئے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے تھروں نہ صرف خواتین اور بچوں کی آواز بنتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کوئی ذاتی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے نہ صرف کیا قانون کہتا ہے وہ بھی آپ کو بتا سکیں اور چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ سسائٹی ہے اوفیشلز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں آج اسے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت موجود ہیں ان سے جس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں مینلی وہ ہے آئیشہ بی بی کا کیس جو کچھ دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بیس سالہ ایک ایسی بچی جس کو اسلام نے بھی اور قانون نے پاکستان کی اجازت دی کہ وہ مرضی کی شادی کر سکتی ہیں لیکن اس جرم میں ان کو سزا دی گئی موت کی آنر کلنگ کا یہ کیس رہا اور اس کے نتیجے میں جس ایریا میں یہ واقع ہوا چرا میں وہاں پر خواتین بہت زیادہ خوف و حراس کا شکار ہیں ایسی صورتحال کا شکار لوگ کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور یہ پورا جو انسیڈنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتی ہماری آج کی مہمان شخصیت آپشن تحسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شئر پرسن ہیں ناشنل کمیشن آن چائلڈ رائٹس اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ خواتین اور بچوں کے حوالے سے کام کرتے گزری اس پر بھی کچھ بات کریں گے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آئیشہ کے حوالے سے کچھ ہم آف ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے اس کیس کو سن کر چونکہ آپ نے بہت کام کیا ہے کیا ٹیک ہے آپ اس کیس کو سن کے پہلے تو ایک انسان کی حیثیت سے پھر ایک خاتون کی حیثیت سے پھر ایک ماں کی حیثیت سے یہ اس کو جب میں نے سامنے رکھا تو پہلے تو میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا ایک انتہائی علمناک واقعہ ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس واقعوں کے بنیاد بنا کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اسی طرح سے اپنے ملک کے اندر اس طرح کا خواتین کا استحصال جو ہے وہ سنتے رہیں گے برداشت کرتے رہیں گے یہ سب ہوتا رہے گا یا ہم کوئی عملی اقدامات بھی کریں گے کہ آنے والے وقت میں اس ملک کی بچیاں اس قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن سکیں تو میرے خیال سے ایک بہت ہی بہت ہی لمحے فکریہ ہونا چاہیے یہ واقعہ ہمارے لئے افشا صاحبہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان کا قانون اٹھارہ سال سے اوپر بچوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے معاشرہ ہمیں کیوں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے خاص طور پر آئیشہ بی بی کے کیس میں ہم بات کرتے چلیں تو جس پہ دردی سے ان کو قتل کیا گیا کیا وہ کر سکتی تھی جہاں شوہر نے بھی ان کو سہارا نہیں دیا جہاں ان کو اپنی گھر والوں سے سہارا نہیں ملا جہاں باہر ان کے لئے کچھ نہیں تھا کیا ہمارے ادارے ایسا کچھ کام کر رہے ہیں کہاں جا سکتی تھی وہ دیکھیں اگر آپ اس کے یہ تو اثرات ہیں اگر محرکات پہ آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی ریاست میں قانون کی بالا دستی ہوتی ہے اگر ہم اپنے اس پورے سعود ایشیا کا جائزہ لے لیں اور پاکستان کا خاص کر ہم بات کر لیں تو ایک طرف قانون ہوتا ہے دوسری طرف اس سسائیٹی میں وہاں پہ کچھ ایسے نومز ہوتے ہیں جن کو کہ قانون سے زیادہ درجہ حاصل ہوتا ہے تو وہ جو نومز ہیں ہمارے سسائیٹی میں وہ اتنے زیادہ ان کے اثرات ہیں کہ قانون کو چھوڑ کے اسی کو فالو کیا جاتا ہے بہت سارے آپ ملک کے جو چاہے وہ شہری علاقے ہیں دہاتی علاقے ہیں تو قانون ہوتے ہوئے بھی سسائیٹی اس قانون کو پیچھے چھوڑ کے جو سسائیٹی وہ نومز مرتب کرتی ہے ان کو فالو کرتی ہے اور ان کے پیچھے وہ اپنی زندگی بھی دعو پہ لگا دیتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا ہم ان کے اثرات ہی کہ وہ ڈسکس کرتے رہیں گے یا یہ جو محرکات ہیں ان پہ بھی کبھی بات کرنے کی ضرورت ہے تو آیا ہمارے ایک سٹیٹ کے حوالے سے چاہے ہماری حکومت ہے ہمارے باقی سیول سسائیٹی ہے کیا ایسے اقدام آت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام وامل کو ہم اس طرح سے حل کریں کہ آئندہ سے ہماری سسائیٹی میں اس طرح کا شعور اجاگر ہو کہ ہمارے ہاں چاہے بچے ہیں بچیاں ہیں والدین ہیں یا کوئی عام شخص ہے وہ اس قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن سکے تو میرے لیے تو پھر بیسکس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو شعور ہے وہ تب ہی آ سکتا ہے جب تعلیم آئے گی تعلیم سے پھر آپ کو وہ طاقت ملتی ہے جس کے بل بوتے پہ آپ بات کر سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو جب آپ کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتا کہ میں ایک انسان ہوں پہلے میرا کوئی حق ہے جو مجھے از انسان ملا ہوا ہے اور پھر تعلیم کے ساتھ آپ کے پاس جو شعور آتا ہے تھوڑا سا آپ کے اندر حمت اور حوصلہ آتا ہے آپ کو اپنے گھر سے باہر کی دنیا بھی پتا چلتی ہے تو جب تک ہم ان لیولز پہ کام نہیں کریں گے یہ کبھی بھی ہم اس قسم کے مسائل کا حل جو ہے ہم تلاش نہیں کر سکتے تو میرا تو یہی سب سے پہلے ہے کہ ہمیں شعور اجا کر کرنے کی اپنی سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے اس کے حوالے سے ہی پھر ہمارے ہاں چاہے وہ مرد حضرات ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں وہ اپنے حقوق کے حوالے سے بھی سوچیں گے اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی سوچیں گے اور سٹیٹ کو بھی پھر وہ پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اچھا سٹیٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں جو ادارے مختلف کام کرنے ہیں آپ کا ادارہ بھی کام کر رہا ہے یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم نے آواز اٹھائی ہے مختلف پلیٹ فارم سے آئیشہ کے لیے بہت سے ادارے بہت سے ہی انجیوز ہیں بہت سے انسٹیوشنز ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں ایکشن لیں گے جب آپ سے اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو کیا کیا جا سکتا اور آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اس پہ تو بہت زیادہ کچھ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ظلم اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے اور خود وہ ظلم کو برداشت کرنے والا خود اس پہ نہیں بولے گا تو کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا بچہ روتا ہے تو ماندود دیتی ہے ادارے ارگت بہت موجود ہیں حکومت آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کے پاس حل ہے اس مسئلے کا تھوڑا سا ان لوگوں کو حمد کرنی پڑے گی اگر وہ لوگ تھوڑی حمد کر لیں اور اس پہ بات کریں تو چاہے حکومت ہے چاہے حکومت کے ادارے ہیں چاہے ہمارے ہاں پولیس عدالتیں لان فورسنگ ادارے بہت سارے اس قسم کے گروپس ہمارے پاس ہوتے ہیں انجیوز ہوتی ہیں تو تمام لوگ ان کی مدد کو آ جائیں گے اور ہم سب ہیں یہاں پہ ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے لیکن حمد وہاں سے تھوڑا کرنے پڑے گی اگر وہ اس سشیو کو آگے لے کے آئے تو ان کو ہر کوئی ان کی مدد کے لیے تیار ہوگا جی بالکل تو آپ کی طرف سے آئیشہ کے کیس میں خاص طور پر ہمیں مدد مل سکتے ہیں نہیں بالکل ہم جہاں جہاں جن جن پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے بات کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کے ادارے اگر ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے تو ہم یہاں موجود ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے آئیشہ جیسی جو دیگر لڑکیاں ہیں جنرل اگر ہم بات کر لیں بہت سے ایسی لڑکیاں جو پسند کے شادی کرتے ہیں ہم نے دیکھا ینگسٹرز میں سوسائٹ کے رجحانات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پھر کموں اور بچوں کی طرف بھی اگر ہم آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ذاتی کے کئی واقعات ہیں مختلف ادارے اس وقت کیا کر رہے ہیں اس پر دیکھیں مختلف ادارے جو ہیں وہ بہت ہلسٹیکلی تو کام نہیں کر رہے یہ پورے پاکستان کا علمیہ ہے کہ ہم بہت سائلوس میں کام کرتے ہیں ہم بالکل انٹیگریشن سے کارڈینیشن سے کام نہیں کرتے ہیں بہت سے ادارے اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ضرورت ایسی ہے کہ ایک ایشو کو جب ہم دیکھ لیں کہ یہ ایشو ہے اس سے متعلق جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور مل کر کے اس ایشو کے لیے کام کریں اس سے آپ کامپلیمنٹ بھی کرتے ہیں آپ کی انرجی ریسورسز بھی کنورج ہوتے ہیں اور بہتر طریقے سے کارڈینیشن کے ساتھ کام ہو سکتے ہیں تو ایشوز بہت یہ ایک بہت اہم ایشو ہے خاص کر جو آپ نے سوسائٹ کے حوالے سے بات کی ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ مجھ تک بھی یہ بات آئی ہے خود مختلف جو ہمارے پاکستان کے مختلف جیگرہ فیائی جو علاقے ہیں وہاں سے یہ آواز اٹھ کے آئی ہے اس کو اس وقت ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے عوامل ہیں جس کی ویسے ایک خاص علاقے میں ہی سوسائٹ کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو تمام جو کنسرنڈ ادارے ہیں اس کو تھوڑا سا اس پر الیٹ ہو جائیں اور اس کو ذرا ہائلائٹ کر کے ایکشن کی طرف جائیں اور اس وقت میں آپ سے جانا چاہوں گے آپ نے بہت سالوں سے خواتین کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے کام کیا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے خاص طور پر جب ہم اپنے موشنے میں ارت کرد دیکھتے ہیں صرف آئیشہ بی بی کو میں اس لئے منشن کر رہی ہوں کہ یہ ریسنٹ کیس ہے جو کہ ہم نے ریز کیا لیکن اس طرح کے کئی واقعات ہیں ہمارے ارت کرد ہو رہے اس طرح کے واقعات کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں کیا کرنا چاہیں گی آگے کیا ہے پائپ لائن دیکھیں جب بھی کام کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بگر لیول پر آپ دیکھتے ہیں تو کسی بھی ملک کے اندر ایک لیجسلیٹف فریم ورک ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ایسے تمام قوانین ہونے چاہیے کہ ان تمام قوانین کی ویسے عوام کو سپورٹ ہونی چاہیے قوانین کے بغیر آپ کبھی بھی اس طرح سے کام نہیں کرستے اگر مجھے بھی اگر ایک ذاتی طور پر بھی کوئی مسئلہ آئے کا تو میں اس قانون کی اس شک کا سارا لے کے انصاف کے لیے جاؤں گی لیجسلیٹف فریم ورک کے اندر پھر اگر کام کرنا ہے تو اس کے اندر ایک انسٹیوشنل فریم ورک ہوتا ہے کہ اس قانون کے اندر کیا کون سے ادارے ہیں جو فعال ہیں اور ان اداروں کے کوئی ہم تک رسائی لے کے ہم حق جو ہے اپنا حاصل کر سکتے ہیں اور تیسرا پہلو جو ہے لیجسلیٹف اور انسٹیوشن اداروں کے ساتھ ساتھ اویرنیس ریزنگ کا ہے کہ جب تک ایک اس کے بارے میں تمام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے کس ادارے کا کیا رول ہے کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے تو تب بھی ہمیں عام عوام تک تو رسائی ہی نہیں ہے تو جو انفرمیشن ایکسیس ٹو انفرمیشن ہے وہ ایک سٹیزن کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا رائٹ ہے تو ہمیں ایکسیس ہونا اور پھر ان اداروں کا بھی یہ ان کی یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ادارے بھی اپنے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ اپنے کام کے حوالے سے ورکنگ کرنی تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ادارے کے کام کے حوالے سے بتانا بھی بہت ضروری ہے تو اس طرح کی جو انفرمیشن ہے اس وقت پاکستان میں میں باقی پاکستان کے تو شہروں کو بھی چھوڑ دیں جو اسلام آباد کے اندر بھی آپ لیکھیں گے تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ایک ادارہ ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے اور آپ عوام کے لیے ادارے بنے ہیں پھر عوام کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ادارہ جو ہے اگر مسئلہ آیا ہے تو کہاں جانا ہے اس کے لیے پھر وہ سہل کاری جو ہے فسیلیٹیشن جو ہے وہ بھی ان جو ہمارے ہاں جو عام جو طبقہ ہے جو پسٹ رہا ہے کسی کس کے مسائل کا شکار ہے تو وہاں تک ان کے دور سٹب تک فسیلیٹیشن بھی بہت ضروری ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کہاں جانا ہے جو میں آپ سے آخری سوال آئیش عبیبی کے کیس کے حوالے سے کرنا چاہوں گی اس معاملے میں ہم نے دیکھا ان کی اپنی فیملی انوالو رہی اپنی فیملی سے مرادی ہے کہ ان کے والد نے کہا کہ جی آنر کیلنگ میں نہیں کی ہے معلوم جو ہم نے انویسٹیگیشن کی اس میں ان کے جو بھائی تھے وہ انوالو رہے اور دیگر لوگ رہے انوالو رہے جو کہ قتل کے واقعے میں ملوث تھے اس کے بعد وہ لوگ ایریا میں بھی خوف و حراس کی ایک علامت بن گئے ایسے لوگوں کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف سزائیں کیا ہیں اور لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس میں خاص طور پر آپ لوگ کیا مدد کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا تو کام ہے کہ اس حوالے سے جو ریلیونٹ پلیٹ فارمز ہیں ان پر آواز اٹھائی جائے اور وہ اگر دیکھا جائے کہ ان کو پولیس سے رینمائی چاہیے ان کو عدالتوں سے چاہیے ان کو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے چاہیے ہماری کسی انجیوز سے چاہیے یا حکومت کے ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ایشو پہ بطور خاص کام کریں ان تک ہم ان کو لنک کرائیں ان ایشوز پہ اور جو جو ان کو رکافتیں ہیں ان کو دور کرائیں دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ڈیولیپنٹ پروفیشنل بھی ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو اگر اس علاقے کے لوگ تھوڑے سے مل کے آواز اٹھائیں تو آدھا مسئلہ وہیں پہ حل ہو جاتا ہے آواز اٹھاتے ہو جب اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ تو پھر آپ کو کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تو تھوڑا سا ان کو اگر حمد دے اس پہ بولیں اس پہ بات کریں باہر بہت لوگ موجود ہیں ان کی مدد کو آنے کے لیے یہ میرا ایک سب سے بڑا جو پیغام ہوگا دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو حق ہے یا قانون ہے جو اسلام کہتا ہے اس کی اتنی بالدستی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں روایات کی بہت بالدستی ہے لوگ کیا کہیں گے بہت بالدستی ہے غیرت کے نام پہ چاہے غلط کام کر لو تو اس کو بہت سراحہ جاتا ہے اس کی بہت بالدستی ہے تو ملک کے اندر اس چیز پہ کام نہیں ہوا تعلیم کے اندر صرف نمبر لینا یا سکور کرنا یا ڈگری لینا نہیں ہے تعلیم کا مطلب ہوتا ہے شعور پھیلانا اور اچھے انسان بنانا تو والدین کا جو کردار ہے اس والدین کی کردار سازی کے اوپر پورے پاکستان میں اس وقت میں چوتھا پلیٹ فارم میں آج یہ بات کری ہوں والدین کی کردار پہ نہ سکولوں کے حوالے سے نہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے کہیں پہ بھی اب تک کام نہیں ہوا تو جب تک آپ والدین کی کردار کو اپنے پالیسی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ہم جو اپنے بچوں کو جب پالتے ہیں تو ہم جو ان کو فیٹ کر رہے ہیں جو ان کے دماغوں میں ڈار رہے ہیں اور اس میں زیادہ اثرات سوسائیٹی کے ہیں سٹیگما ہے اس سے بچا جا سکے وہ سارا جو شعور ہے وہ جو ساری کردار سازی ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب والدین کو بھی اپنے ایزا والدین ان کا کردار انہیں پتا چلے گا اور وہی کردار سازی ہمیں بچوں میں کرنی پڑے گی جب آپ اس کو باقاعدہ ایک سسٹم کا حصہ بنا دیں گی تو بہت سارے مسائل خود بخود جو ہے وہ دور ہو جائیں گے میں اکثر جب والدین کی کردار پہ پازیٹیو پیرنٹنگ پہ ایک مصبت کردار پہ بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہر وقت ہم بڑے ہو کے آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے تشدد کیوں ہے کرپشن کیوں ہے ظلم کیوں ہے نائنصافی کیوں ہے تو جب ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچپن کے اندر کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ سب کچھ ان کو تعلیم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے کیا وہ سکھایا وہ بالکل وہ والا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں جب تعلیم کا تربیت کا بچوں کو بتانے کا سکھانے کا وقت ہوتا ہے جب وہ بالکل بڑے ہو کے معاشرے میں پریکٹیکلی وہ شامل ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے ان کو گریڈز اور ڈگرییاں تو دے دیں لیکن ان کی کردار سازی کے حوالے سے نہ گھر کی سطح پہ نہ سوسائٹی کی سطح پہ نہ سٹیٹ کی سطح پہ کوئی کام کیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا علمیاں ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا تینکیو بہی مچ افشان صاحبہ ہم ارزت موجود تھی انہوں نے بہت تفصیلین بات کی خاص طور پر آئیشہ بی بی کیس کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ادارے موجود ہیں ہم موجود ہیں اس کیس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے بہت سے اداروں سے بات کی جا سکتی اور خاص طور پر وہ لوگ جو دہشت کی علامت اپنے علاقے میں بننے کی کوشش کریں ان کے خلاف ایکشن بہت آسان ہے لینا یہ ادارے اسی لیے موجود ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ نکس